بہت دنوں کے بعد ایک نیا سا کونٹینٹ لے کر آئے ہیں بہت خطرنا کے بہت ڈینجرس کونٹینٹ ہے یہ آپ لوگ کے لئے بنا رہے ہیں اور یہ پیچھے میرا بیگ ہے اصلا میں سین یہ ہے کہ مجھے جانا تھا ایک کلائنٹ سے ملنے مطلب وہ جانا اتنا ضروری تھا نہیں لیکن میں نے کہا کہ چلو چلے جاتے ہیں ایک کلائنٹ تھا ہمارا اس سے ملنے جانا تھا لاہور تو اب میں نے کہا کہ ان سے مل بھی آتے ہیں اور ایک اپنا ایڈوینچر بھی کر لیتا ہے تو ہمارا ایڈوینچر یہ ہے کہ میں ابھی ہوں کراچی میں اور کراچی سے لاہور میری آواز تھوڑی بیٹھی ہوئی شاید صحیح نہیں آ رہی ہو اور کراچی سے لاہور ہم جائیں گے لفٹ لے کر یہ بہت خطرناک ایک سینے میں ویڈیو اکثر دیکھتا رہتا ہوں گھر والوں کو میں نے بتایا ہے کہ میں بس میں جا رہا ہوں ویڈیو میں ڈالوں گا نہیں جب تک میں ریٹن نہ جاؤں جب تک میں ویلوگ ڈالوں گا نہیں تو بج اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویلوگ کو اور چلتے ہیں اگر لیفٹ لینے کی طرف ہائی بھی کی طرف اگر جا رہا ہوں ابھی اور ٹائم ابھی ہوڑا ہے سانت پندرہ آپ کو نظر آ رہے ہوں لیکن یہ اصل میں ٹائم ہو رہا ہے سانت بج رہے ہیں ملکہ سانت ففٹی ون آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن بج رہے ہیں سانت اور ابھی ہم نکل رہے ہیں سانت بجے چھے بھائی نکلنا ہوں لیکن نوشنی ہیتی لیٹ ہوئی ہمیں چلتے ہیں ہائی وی کی طرف میرے گھر سے ہائی وی کڑی بھی ہے چلتے ہیں وہاں پہ تو سوپر ہائی وی پہ ہم آ گئے ہیں اب یہاں سے ہم اوپر جائیں گے اور پھر اس کے ہائی وی پہ ہم آ گئے ہیں we have a big body دو دن کے لیے جا رہا ہوا اب یہ پپلک پہ پر چڑیں گے پپلک سارے گے اور وہاں سے ہماری ہی игра لے گے شروع ہوجائے گے بھائی پیسے ہمارا بات دینی تو ہم پیسے نکال رہے ہیں بھی آجا میسے تو آگیا پیسے نہیں آرہے نکال رہے ہیں پیسے ہم جا رہے ہیں لیفٹ لینے کی طرف مشن پوڑا ہو رہا ہے ہمارا بھائی ہم سے نام ہو پائے گا لیفٹ لینے میں جیب سا لگ رہا ہے بہت تیلی بار ہے ترائے کرتے ہیں چلو کچھنا کچھ ہو جائے بھنا بھائیس میں جا رہا ہوں لیکن یہ لیفٹ نہیں ہے پیسے دے کے جا رہا ہوں پچاس اوپے ٹھول پلادا بھی مجھے چھوڑے گا ٹھول پلادا پہ نا ہم دیکھ لیں گے لیفٹ ہمیں ٹھول پلادا پہ مل جائے تو اچھا ہو جائے ٹھول پلادا دیکھنے بھائی کے ساتھ پچاس اوپے لیں گے یہاں شہر میں آر اصل پہ بہت چچی ہوگی رہا ہے لیفٹ ملنا ہے مشکل تو دیکھتے ہیں ٹھول پلادا پہ مل جائے گی انشاءاللہ ورنہ پیسے تو ہم نے نکال لی ہے پہلے سوچا تھا بغیر پیسوں کے جائیں گے لیکن پیسے ہم نے نکال لی ہے تو نہیں ملے گا بچ کڑا لیں گے بھائی جوڑ دبردستی تھوڑی ہے بھائی کڑاچی ٹھول پلادا پہ ہم آگئے ہیں پچاس اوپے دیکھیں اب یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی ہچائیگن ہچائیگن مطلب لیفٹ لے رہا بھائی ہم سے تو لیفٹ بلکل بھی مانگی نہیں جا رہی بلکل بھی لیفٹ مانگی نہیں جا رہی ہے بہت پیدل پیدل جا رہا ہوں لگ رہا ہے پیدل ہی لاؤر پہنچوں گا کوشش کرتا ہوں کچھ نا کچھ ٹرائے کرتے ہیں تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جاؤں مومب ہو جاؤں تھوڑا 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 سا پیدل چل کے پھر انتظار کر رہے ہیں لفٹ کا کھوئی دے دے بندہ لفٹ بھائی پہلی لفٹ ہمیں مل گئی ہے یہ بھائی لے کے جا رہے تھے ہمیں کہا تک چھوڑیں گے بھائی آپ ناغوری تک ہمیں چھوڑ دیں گے بیڑیا ڈاؤن کے پاس مومب ہے پھر مہاں سے دوسری لفٹ پکریں گے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے لاؤر تک پہنچ رہا ہمیں لفٹ لے لے گے بھائی یہ جا رہی ہے سوزوکی پس لفٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے عثمانیہ ریسٹورینٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم جا رہے آگے ہیں پچ میں دے گا تو لوں گا پانچ اوپے میں دے گا کوئی نہیں دے گا چلے دس اوپے گا ماس ضروری ہے بھائی ماس پہنیں گے تو لفٹ مل جائے گی ابھی بیڑیا ڈاؤن کے گیٹ پہ پھریں یہاں سے شارٹ کرتے ہیں ہم لفٹ لینا تو ملنی رہی ہے بہت مشیل ہے لفٹ ملنا مدب ظاہر ہے بیسے کوئی لفٹ دوری دے گا ہمیں تو یہ بھی پاکستان یہاں پہ تو سکیم پیدھ رہے ہوتے پتہ چلے یہ کوئی نیا سکیم گھڑا بھو لڑکا تو پھر آپ رائے کر رہا ہوں پھر وہاں سے لفٹ لیتے ہیں تو بھائی چھوٹی سی ملی تھی میں دو کلومیٹر یا دیر کلومیٹر کی لفٹ ملی تھی بائک پہ چلو سہی ہے وہ بندہ یہاں کام کرتا ہے پیچھے کہہ رہا تھا ابھی میں اور ڈون رہا ہوں لفٹ مل جائے کوئی لاؤڑ کی ٹیڑک مل جائے تو ملا آ جائے گانے بانے سنتے ہوئے جائیں گے لاؤڑ بھائی چیز میں بچائیں بچائیں لاؤڑ بچائیں بچائیں لاؤڑ بچائیں ڈنوب ڈمان ڈالنوب trendy ڈیڑی ڈلی klub ڈال Jewish ڈال ڈال سا رہے تو تھوڑا بائی پہ ڈر لگتا ہے گاڑی کی ہے کہ کوئی گاڑی باری لفٹ مل جائے تو اچھا اور ڈائریک مل جائے بس یہاں رہا ہے کرائے کرتے ہیں تو بھائی کوئی لفٹ نہیں مل لی ہے پیدل پیدل جا رہے ہیں شاید مل جائے کوئی لفٹ بھائی ابھی پولیس والوں میں روک لیا ہے کیونکہ اس کا چالان تھا وہ ڈبل لٹی آزادہ لے کر جا رہا تھا یہ ہماری ہے آدھا راستہ تو ہو گیا یار ابھی بہت سلو جا رہا ہے بندہ یہ بیٹھا دھوم میں مجھے اتنا مدہ نہیں آ رہا یار ویڈیو وغیرہ بنا رہا ہوں وہ لوگ اتراز نہ کریں اس لیے میں بھائی آگیا آگیا ہوں ابھی ادراباد پہنچیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا سیٹ اپ بندہ ہے اپنا اور دیکھتے ہیں کیا سیٹ اپ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا چاران گھٹ رہے ہیں ہاں پہ دبا کے بات چیز اچھی ہوگا یہ چینل میں میں نے ان کو بتا دیا اپنا اب وہ ان کا اصل میں پولیس والوں کا جیک خراب ہو گیا تھا وہ لوگ اپنا جیک لیا ہے ان سے ٹائر بائر بدلنے ہیں ٹائر بدل گیا پھر ہم واپس جائیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے کنٹینیو کریں گے یہاں سے ابھی 40 کلومیٹر رہے ہیں ادراباد اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ٹائم ابھی ہو رہا ہے پونے گیارہ ہو گئے اب دیکھو کہ دیر لگتی ہے یہ موچنے میں منچر ہو گیا بھائی منچر بنا رہے ہیں موسیقی 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 بہت بہت شکریہ آپ کا کا وی کے لیے پمپ ہے اپنا ہے کون سا علاقہ ہے کس طرح ہے پمپ موسیقی śix کو کہہ کرو بخورہ بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی دبائی ابھی ہمیں یہ پولیس والے نے پھرے لیم دی اور پھر اب یہ بھائی کے ساتھ بیٹھا دیا ہے اچھلا بہت اچھے بھائی ہے کیا نام آپ کا بھائی جی افتر بھائی ہے یہ ہمارے پیری بار زندگی میں ٹرک پہ بیٹھاؤں گا تو بھی انجوائیمنٹ اور یہ پھر جا رہے ہیں ہدر آباد تک ہم پہنچ چکے ہیں اس دیکھنے آگے کیسے جائے گی ہمیں ایک اور لفٹ مل چکی ہے اور کچھ لوگ نہیں آنا چاہتے کیمرے میں تو ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور کیمرے میں انہیں نہیں لانا چاہیے تو ابھی یہ لفٹ ہمیں اچھی مل گئی ہے بڑی لفٹ مل گئی ہے ہدر آباد سے ملی ہے ہمیں کہاں جا رہے ہیں ہم کھیرپور جا رہے ہیں کھیرپور جا رہے ہیں کھیرپور کا چار تین چار گھنڈے کا سفر ہے اب ہم تو کبھی زندگی میں نہیں گئے پہلی بار یہ ایڈوینچر کر رہے ہیں بائے روڈ کا تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے پھر اپ ڈیٹ کرتے ہیں ویڈیو سو ہم لوگ آئے ہیں اور اب یہاں پہ ہم نے پیڑک لیا ہے اور پتہ نہیں کونسی جگہ ہے اپ ڈیٹ کرتے ہیں سیکار ڈ美味 سکنے کیے کقولی چاہ dranڈ دو میں ایک Achoo مرحلی مرحل 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 بھائی آدھا راستہ ہمارا ہوگیا ہے مرحل ہاں بہت سمید سپر بگر رہا ہے اٹھ کے بٹھ کے نہیں آ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں سفر کو کلے کھا رہے ہیں ہمیں بیٹھ کے باقی آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں وہاں پہنچنے کے بعد ایک ایسا ایکسپیئنس ہمارا رہا ہے لفٹ لینے گا اچھا رائے بھی تک تو ایکسپیئنس لوگ اچھے لوگ ملتے ہیں بھائی اپنا ہی مول کے تو اپنے ٹینشن نہیں نہیں ہے باقی یہ سفر باغات بغیرہ یہاں پہ ہے کراچی میں تو یہ دیکھنے کو ملتا نہیں آری آلی بغیرہ تو یہاں پہ ہم انجوائے کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے اور فرس ٹائم میں آیا ہوں فرس ٹائم بائی روڈ میں جا رہا ہوں اس سے پہلے میں بائی روڈ نہیں کیا کبھی فرس ٹائم جا رہا ہوں تو بھائی یہ ہم آئے ہیں بھی دولت پول میں اور یہ ہے تیل کے کوئے تیل نکلتا ہے بھائی پاکستان میں بھی اور ہمیں تیل نہیں ملتا ہمیں مہنگا تیل ملتا ہے اور یہاں پہ یہ تیل کی ریفائنری ہے یہاں سے سارا تیل نکالتے ہیں دولت پور یہ شاپور کا علاقہ ہے شاپور جہانیا یہ درادہ شریف ترگہ ہے سچل سرمست کی یہ ہم نے پڑھا تھا اس مہورد کی کتاب میں سچل سرمست مہورد کی کتاب میں موسیقی 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 کھرپور پہنچ گئے ہیں اور یہ رہا ہمارا ڈاں اور کافی ملا آیا کنڈے کے ساتھ اچھا بندہ تھا جو مرنڈный کے ساتھ دوائیں دے میں نے اس سے لے لیا اس کے ساتھ بیٹھ گیا میں پھر بات میں میں نے جب اسے بتایا کہ میں بھائی یہ لیفٹ لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ اس نے بھولا بھائی یار میں تو بھائی لیفٹ بھی اس نے بھولا کہ یار میں تو بھائی اپنا خرچہ پانی بناتا ہوں لوگوں کو بٹھاتا ہوں کاری میں تاکہ میرا خرچہ پانی کچھ بن جائے میں نے کہا چل میں دجھے خرچہ پانی دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی اچھی تھی سمودھ گاڑی تھی تو میں نے بھولا چل بیٹھ جاتے تو اس نے مجھے تقریباً سارے تین سو چار سو کلومیٹر کھڑوا دیا اور میں نے تین سو پہ دیا اسے مطلب ایسے ہی چائے پانی کے تو اس نے بھولا بہت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وہ تو خوش ہو گیا بندہ اور اپنا بھی تھوڑا اچھا ہو گیا اور اب کافی دور تک میں آگیا ہوں اب یہاں سے مجھے جانا ہے ساتھ کا بات کے لیے جانا ہے ہاں سے مجھے رہے ہوں تو خوش ہوں نے ہر ہاں دھولیاں اور دوبارہ ہچائیکنگ کر رہے ہیں ہچائیکنگ کر رہے ہیں ہچائیکنگ ٹائم ہمیں ہو رہا ہے پانچ بچ کے پندرہ مرٹ ہو رہے ہیں ہچائیکنگ شارٹ کرتے ہیں پنجاب کے قریب قریب ہیں ہم سکھرم کی راست کرنے والے ہیں پنجاب کی قریب قریب ہیں اچھا تو پڑ جا رہا ہے پھر دیکھنے آگے کیا ہوتا ہے کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے نام تو بتاؤ نہیں بولتا نہیں ہے بولتا ہے ارے نمبر بتاؤ نا موبائل نمبر بتاؤ موبائل نمبر تو بتاؤ اپنا کیا ہے آپ کا بتاؤ نا یار پیسے بھیجوں گا اس پر بتاؤ موبائل نمبر موڈleft نی ہے ابھی اچھا یہ کہ کا نام بتاؤ тай یہاں پر ہم ہونچ چکے ہیں اور لفت لے کر آئے ڈیرھ سو کلومیٹر بائیک پک بائیک پہ ڈیرھ سو کلومیٹر کیا ہے اب پائی دو سسٹم ہے لفت تو اب رات کا ٹائم ہے یہ تھوڑا علاقہ ہے خطرناک یہاں پہ لوٹ ماری ہوتی ہے سنائے میں نے کیونکہ اب یہ سندھ کا بورٹر ختم ہونے میں 20 کلومیٹر ہے یہ تھوڑا راستہ ہے ڈینجرس اب یہاں پہ لفت لینا تھوڑا صحیح نہیں لگا مجھے جس کے ساتھ میں آیا بائیک پہ ڈیرھ سو کلومیٹر اس نے بتایا کہ بھائی یہاں لفت لینا بلکل بھی صحیح نہیں ہے تم اب بس کروا لو بولنا ہے پیسے مجھ سے لیلو بھائی مربانی کرو بس کروا لو میں نے کہا نہیں بھائی میں پیسے خود دے دوں گا پیسے ہیں میرے پاس دو اپشن ہے ہمارے پاس ایک ہے یہاں پہ ہم ہوتل لے لیں ہزار روپے کا یا پندرہ سو کا اور پھر صبح یہاں سے دکھلے لفت لے کے اب یہاں تو پھر اصل مسئلہ یہ کہ کل ہے بارہ روپیل اول اس میں پھر یہاں سے لوگ آنا جانا میرے خالے کم کر دیں گے تو میں سوچ رہا ہوں ابھی کروا لوں پندرہ سو کا ٹکٹ مل رہا ہے بس کا ابھی میں ساتھ کابات پہ ہوں ساتھ کابات سے لاہور پندرہ سو کا ٹکٹ مہنگا ہے لیکن کھیڑ کروا لے دا ہوں بس دیکھوں گو اچھی ہوگی تو کروا لوں گا مانا دوسری کوئی بس دیکھیں گے اور پھر اچھائکنگ یہاں تک ہم نے کر لیا اچھا ہوگی آدھی آدھی تو اچھائکنگ کری تھی ابھی بج رہے ہیں رات کے رات کے دس بج رہے ہیں ابھی اور میں نے بس لے لی دی ماں سے ابھی ہم ساتھ کابات پر ہے اور اب بس پڑیو میں آپ پہ انڈ کرتے ہیں نیکس پڑیو میں آپ دیکھئے گا کہ کل ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہلا بور میں پہنچتے کے بعد اب یہاں پہ میں میں بلوگ پہ انڈ کر رہا ہوں اور میں دوسرا بلوگ پہ سٹارٹ کروں ابھی دھکیا ہوں تو سو رہا ہوں ٹھیک تو ٹھیک ہے لاپس پہ آپ سے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں بائی بائی موسیقی 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 موسیقی